بسم اللہ الرحمن الرحیم حیلو قائد اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس میں آپ کو جوب کے ریلیٹڈ انفرمیشن دینی ہے پاکیئر ڈیفنس میں جوبز فیکنسیاں آئی ہوئی ہیں اس پر جو یعنی کہ ڈیٹ ہے ایکسٹینکشن ہو گئی ہے آگے کر دی گئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے اب آپ کب اپلائی کر سکتے ہیں کس طرح کر سکتے ہیں جن بھائیوں نے اپلائی نہیں کیا وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے آپ سے یہ میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جو چینل ہے خان ڈیلی نیوز اس پر میں ڈیلی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جوبز کے ریلیٹڈ ہی میں انفرمیشن آپ کو دیتا رہتا ہوں تو یہ مکمل ویڈیو جو ہیں یہ جوبز کے ریلیٹڈ آئی ہوئی ہیں یہ میرا چینل آپ ویزٹ کریں آپ دیکھ سکتے ہیں اور میرا چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکن کو لازمی پریس کریں کیونکہ جوبز کے ریلیٹڈ جو بھی انفرمیشن آئے وہ ڈیلی سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے تاکہ آپ اس مقررہ طریق کے اندر اندر آپ وہ اس پر اپلائی کر سکیں تو آپ کا ٹیم ویسٹ کے بینہ آپ چلتے ہیں پاک یا ڈیفینس جہاں پر یہ نوکریا آئی ہوئی ہے اس ایڈ پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تاریخ توسیح برائے درخواست ٹیسٹ یعنی کہ تاریخ توسیح آگے بڑھا دی گئی ہے ملازمت کے مواقع یہ لکھا ہوا ہے اگر آپ کو صحیح طرح نظر نہیں آ رہا تو میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں بہوالہ اشتہار جو کہ اخبارات روز نامہ دنیا اور خبریں با تاریخ اٹھارہ تین دوہدار بیس کو شائع ہوا موجودہ ملکی صورتحال یعنی کہ کرونا وبا کے بیشے نظر کاغذات جمع کرانے اور ٹیسٹ انٹریو کی تاریخوں میں درد زیل تبدیلی کی جا رہی ہے اب کیا ہے کاغذات جمع کرانے کی پرانی جو تاریخ تھی دس اپریل دوہزار بیس تھی لیکن اب جو نئی تاریخ ہے وہ بیس مای دوہزار بیس ہے تحریری ٹیسٹ جو ہوگا وہ چودہ اپریل دوہزار بیس پہلے پرانی تاریخ تھی اب جو نئی ڈیٹ انہوں نے لگائی ہے وہ تیس جون دوہزار بیس کو یعنی کہ آپ نے اپلائی کر لیا اس کے لیے آپ نے تحریری ٹیسٹ دینا ہوتا ہے وہ جو ڈیٹ ہے انہوں نے دے دی ہے تیس جون دوہزار بیس کو یہ ان دوستوں کے لیے جنہوں نے پہلے اپلائی کیا تھا ان کے لیے بھی ہے وہ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں اور جو نہیں اپلائی کر سکے کسی وجہ سے وہ دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں انٹریو کی جو ڈیٹ ہوگی وہ سولہ اپریل پہلے پرانی تھی دوہزار بیس اب کونسی ہے پچیس جون دوہزار بیس کو انٹریو ہے اب کون کون اپلائی کر سکتے ہیں کتنی پوسٹیں ہیں اور کیا ہے اس کی وہ آپ کو نیچے سیڈ میں دکھا دیتے ہیں آرمی ڈیفینس سینٹر میں تو پہلے نمبر پر جو ہے یہ سیول ہیڈ کلارک جیسی ہو کلارک یا ڈیفینس سے ریٹائیڈ یعنی کہ یہ پندرہ بی پی ایس ہے کم آز کم پندرہ کی تو بیس ہزار سے اوپر ہی ہوتی ہے پچیس سے بی پچیس سے اوپر ہی ہوتی ہے جو یعنی کہ تنخواہ وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے لیے میریٹ جو رکھا گیا ہے وہ بی ایسی بی ایسی جس کی کوالیفیکیشن ہے اور اس کی ایج جو ہے وہ اٹھارہ سے تیسہ ریٹائیڈ کلارک وغیرہ یہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی کلارک کے لیے پنتالیس پچاس یعنی کہ یہ آگے وہ ہو جاتی ہے یعنی کہ عمر کی حد میں ریایت ہوگی آگے اس ٹینو ٹائپ اس یہ بھی میریٹ پر ہوگی انٹر میڈیٹ شارڈ ہینڈ سپیڈ یہ کوالیفیکیشن ہے انٹر میڈیٹ ہو اور اس کی ٹائپنگ سپیڈ اسی الفاظ پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ چالیس الفاظ پر منٹر اور کمپیوٹر ہارڈ ویر اور سوفٹ ویرن ڈپلومہ یہاں ڈپلومہ والے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی ایج لیمٹ بھی اٹھارہ سے تیس ہے خطیب کے لیے ہے خطیب کے لیے کیا میریٹ ہوگا میٹرک کے ساتھ اب یہ میٹرک والا خطیب اپلائی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ نظامی یعنی کہ کورس ہوتا ہے جو عالم حضرات کرتے ہیں مدرسوں میں وہ درس نظامی کا کورس ہوتا ہے وہ ہوگا تو اس کو پہلے ترجیح دی جائے گی باقی بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی نہ ہوا تو آپ کو سیلیکٹ کر لیں گے اسے بھی اٹھارہ سے تیس سال کی عمر ہے اس کے آگے ہے یو ڈی سی اس میں میریٹ ایک پنجاب چھے خیبر پختونخواہ ایک سندھ دہی ایک ازاد کشمیر ایک یعنی کہ تمام صبحوں سے یہ لی گئی ہے اس میں بھی کچھ ٹیپک سپیڈ رکھی گئی ہے اور اس میں عمر کے حد اٹھارہ سے تیس سال ہے سویلین انسٹرکٹر اس کے لیے بھی پنجاب میں دو ہے خیبر پختونخواہ میں ایک ایک اور اس کی کوالیفیکیشن ہے انٹرمیڈیٹ باما پانچ سال تجربہ اٹھارہ سے تیس ہے آگے ریڈیو ٹیکنیشن اس کے لیے بھی انٹرمیڈیٹ باما پانچ سال تجربہ اس کے ریلیٹر ہو ڈی پی سی سپروائیڈر اس میں بھی انٹرمیڈیٹ ہے اور کچھ ٹیپنگ سپیڈ ہے یہ بھی ہو اور اس کے لیے عمر کے حد بھی وہی ہے اٹھارہ سے تیس کمپیوٹر ٹیکنیشن اس میں بھی انٹرمیڈیٹ ہے اور کمپیوٹر ہارڈ ویئر میں کورس ہو تو اس کو زیادہ یعنی کہ مہارت صرف رکھتا ہو تو وہ بھی چل جائے گا آگے بھی ہیکل میکینیکل اس میں میڈل پاس ہو میڈل والے اپلائی کر سکتے ہیں سپروائیڈر ہو اس میں انٹرمیڈیٹ باما پانچ سال اس میں تجربہ ہو تو یہ بھی عمر کے حد وہی ہے اسٹور مین اس میں لوکل یعنی کہ جو ہوگا جیسے زیلے کا ہوگا وہ ہوگا میڈل پاس کے ساتھ پانچ سالہ تجربہ ہوگا الیکٹریشن یہ بھی میڈل پریمری یہ پریمری کے لیے بھی ہے پریمری بارے بھی اپلائی کر سکتے ہیں بم پانچ سالہ تجربہ وہ بعد میں ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد آیا ہے یہ بھی ایک جوب جوب بھی ہوتی ہے یہ بھی پریمری پاس اور مطلقہ کام میں مہارت رکھتا ہو رکھتی ہو رکھتا ہو یعنی کہ میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں سوئیپر ہے سوئیپر کے لیے بھی پریمری ہو پاس اور مطلقہ کام میں مہارت رکھتا ہو اٹھارہ سے تیس سال نیچے کوچھے اس کی شرائط دی گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی کیا کوالیفیکیشن درخواست کہ ہمراہ اپنے ڈومی سیل شناختی کارڈ دو سو روپے کے ساتھ پوسٹل آرڈرز بنام اکاؤنٹ افیسر آرمی ڈیفینس سنٹر اور تلیمی اسناد کی تصدیق شدہ فوٹو کاپیاں ماں جوابی لفافہ جمع کروانے کی آخری تاریخ دس اپریل دوہزار بیس ہے یعنی کہ یہ پتہ انہوں نے دے دیا اس پر آپ نے یہ سینڈ کرنے سارا کوئی ٹیسٹ مورخہ چودہ اپریل دوہزار بیس اور کامیاب امیدواروں کا انٹرویو یعنی کہ جو تحریری ٹیسٹ سبی کا ہوگا اور اس میں جو کامیاب ہوگے ان کا انٹرویو سولہ اپریل دوہزار بیس تاکر لیا جائے گا ٹیسٹ انٹرویو کے لیے کوئی ٹی ای ڈی نہیں دیا جائے گا درخواست پر اپنا مکمل پتہ اور فون نمبر موبائل نمبر ضرور لے کر بھیجے ورنہ انٹرویو کے لیے نہیں بلایا جائے گا یہ بھی پکی بات ہے کہ جب آپ کا موبائل نمبر نہیں ہوگا یا پتہ نہیں ہوگا تو وہ کس پر آپ کو بھیجے گے یا میسج کریں گی کال کریں گی جو ڈا کے ذریعے میڈیکل کہتا گری اے ہونی چاہیے یعنی کہ وہ فیٹ ہو پچاس ویسد کوٹہ یہ ڈیفینس فورس کے لیے پندرہ سال جتنے سال نوکری یعنی کہ اس میں آپ پندرہ سال سے اور بھی زیادہ وہ کر سکتے ہیں نوکری درخواست ہیڈ کوئٹر آرمی ایئر ڈیفینس سینٹر ملیر کینٹ کراچی کے نام ارسال کرنے جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے اس پتے پر آپ نے وہ ارسال کرنی ہے جو امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ذاتھ شیئر کریں اور میرے چینل خان ڈیلی نیوز کو لازمی سبسکرائب کریں اور جو ویڈیو آپ دیکھ سکتے یہ پیچھے جو نیوز والی ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ان پر ابھی ڈیٹ باقی ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم